رحمان رحیم رب اشاری صدری و یسلی امری والو لکتتم من لسانی جب کہو قولی صدق اللہ و عظیم عزیز طلبہ و طالبات بلکہ عزیز طالبات و طلبہ کیونکہ وہ جو پریارٹی ہے وہ اسی حساب سے چل رہی لگتا ہے دیکھیں حالی صاحب نے جس علمیہ کا ذکر کیا میں وہیں سے بات شروع کروں گا اور اسی علمیہ کے اندر ایک زکند جس کو کہتے ہیں ایک چھلانگ لگانا وہ چھپی ہوئی ہے بریٹش کانسل نے دو تین دن پہلے کچھ فگرس جو ہیں وہ شائع کی ہیں کہ اس سال دو ہزار تئیس میں ایک لاکھ تین ہزار لڑکے جو ہیں او لیول کے اندر اپیئر ہوں گے ایک او لیول کی فیس آٹھ مضمونوں کی ہے دو لاکھ پچیس ہزار روپیہ اور اس سال اکیس ارب روپیہ یعنی سیونٹی فائیو ملین ڈالر سمس پر خرچ کریں گے پچکتر سات کروڑ پچاس لاکھ ڈالر ایک امتحان کے جی ای جی سی ای سی اور جی سی ای سی اور او لیول یہ اس میں شامل نہیں ہے یہ ایسا کیوں ہوا کہ ہم اس علمیہ کا شکار ہو گئے ہیں میں خوش قسمت تھا کہ میں نائنٹین سیونٹی فور کی نیشنلائزیشن سے پہلے پیدا ہو گیا تھا امیٹرک کر لیا تھا میں نے جس سکول میں میں پڑھتا تھا وہ ایک پرائیوٹ سکول تھا جسے شیخ شف کتلا صاحب چلاتے تھے اور وہ ایک نو پرفٹ نو لاؤس کا سکول تھا اور اس سکول میں ایک روپیہ فیس تھی اور گورنمنٹ کمپریہنسیف ہائی سکول میں سبار روپیہ فیس تھی اور میں جس کلاس میں پڑھتا تھا اس کلاس میں ٹاٹھ ہوتے تھے اور کسی کو اپنی بینچ یعنی پیڈی جس کو کہتے ہیں وہ لے جانے کی یادت نہیں تھے میری کلاس سے تین دو ڈی ایم جی یعنی پی ایس اور ایک انکم ٹیکس کا افسر جہاں ایک کلاس سے ایک ٹاٹھ سکول سے نکلے ہیں ایک سیرت اسکر جوڑا جو کہ نائیت کومن سے تھے ایک میں اور ایک میرا دوست جاویز ایک بار آنا وہ انکم ٹیکس میں تھے ایک کلاس سے تین لڑکے اس کے علاوہ اس کی وجہ انہیاتی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کپٹن نصیر صاحب ڈی سی ہوتے تھے ان کا بیٹا بھی میں ساتھ پڑھا ہوتا تھا اسے کلاس کے اندر اسے ٹاٹ پر بیٹھتا تھا اور میسکر کمیٹیک کے جو چیرمن تھے اسکر جوڑا صاحب جن کا بیٹا سیرت تھا وہ بھی اس میں پڑھتا تھا فاروقی صاحب ہوتے تھے ان کا ایک بیٹا وہ باہر چلا گیا وہ وہیں پڑھتا تھا گنے چنے انگلیش میڈیوم سکول تھے پورے پاکستان کے اندر گنے چنے لیکن ہوا کیا علمیہ کہاں سے سٹارٹ ہوا پہلا علمیہ سٹارٹ ہوا نیشنلیزیشن جب ہوئی ہے تو وہ سارے لوگ جنہوں نے خون پسینہ لگا کے تعلیم کو کاروبار نہیں بنایا تھا بلکہ تعلیم کو ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ ہم نے اس میں نفع نہیں لینا چار سکول تھے شاکتولہ صاحب کے اور ایک سرسید ڈگری کالج تھا ذاتی ٹانگا جیسے ہم نے مرسیز رکھی ذاتی ٹانگا رکھا ہوتا تھا اسی ٹانگے میں وہ آتے رہے اسی ٹانگے میں گئے اسی گھر میں فوت ہو گئے جس کو گھر ان کے پاس تھا وہاں سے لے کے سندھ مدرسہ اسلام سے لے کے اسلامیہ کالج پشاور تک ہزاروں سکول تھے کہ جن کے مالکان جو تھے وہ کبھی میاں عمر نہیں بن سکے جن کے مالکان کبھی ٹی وی چینل نہیں کھول سکے جن کے مالکان کا نام جو تھا عزت و توقیر کے ساتھ عبستہ تھا اور جہاں ایک استاد کی جو تو ہی کہتے ہیں ایک استاد کی جو اسے کہتا ہے عزت و تقریب موجود یہ سینٹر مول سکول جہاں سے پڑے ہیں اس کے اندر داخلہ لینا اتنی بڑی بات ہوتی تھی کہ لوگ اس لیتے تھے اس کو داخلہ مل گیا علمیہ یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ دوسرا علمیہ ہوا کہ 1979 میں ایک خاتون ایک بہت بڑے وزیر کی بیوی جو تھی ان کو انگلیش میڈیون سکول کھولنے کا جنونس ہوا اسی گلبرگ میں خرشیر قصوری صاحب کی کوٹھی جو ہے اس کے ساتھ والی کوٹھی انہوں نے کراہ پلی کیونکہ وہ ان کی بیوی تھی اور پاک لاہور شہر میں جس کسی کی کوئی گوری بیوی تھی اس کو کہا کہ تو ماؤ اور پڑھاؤ ہمارے دوستوں تھے برکہ میرے پہلے باس بھی ہیں گئے ہیں لکٹر لیک مردہ بہت بڑے سیکولوجس پاکستان کے ان کی بیوی جو تھی فن لینڈ کی تھی مائرے ان کا نام تھا یہ ان کے پاس پہنچیں کہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا تو میں آئے ہیں میں تو انگلیش نہیں ہوں میں کہتے ہیں ان کو پہنچیں نہیں تمہیں شکل گروہ مالی نہیں ہے بس ٹھیک ہے آگیا تم یہاں پڑھاؤ گئے نائنٹین سیونٹی نائن کے دسمبر میں وہ سکول کھلا ہے اور نائنٹین ایٹی سکس تک اس بیکن آوز کی اتنی ماشروم گروہ تو ہوئی ہے کہ پاکستان کے ہر امپورٹنٹ جس ہے اس کے اندر کو سکول کھل چکا تھا اور ساتھ سے ان کی دوسری بہن نے سیٹی سکول کھول دیا ان ساروں نے ایک الیٹ جو تھی نا وہ اکٹھی کی اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کم اس کم کم اس کم تین سڑھ تین کروڑ سے بھی زیادہ بچے ہیں سکول جا رہے ہیں دو کروڑ نہیں جا رہے ان میں سے صرف ایک لاکھ ان میں جاتے ہیں اونلی ون لیں لیکن وہ ایک لاکھ جو ہے ان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ مبستہ نہیں ان کی امیدیں پاکستان کے ساتھ مبستہ نہیں ہیں ان کی عارضویں پاکستان کے ساتھ مبستہ نہیں ہیں کیونکہ اس سکول کھولا ہے اس لیے گیا ہے کہ ایک شاندار قسم کی موڈرن ڈی سلیوری پیدا کی جائے وہ بچہ صبح سنڈریلا پڑتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے وہ چیخ عبدالقاضی جلانی نہیں پڑتا کہ جس کی جیب میں تیسے دینار ہوتے ہیں اور اس سے ڈاکو پوچھتے ہیں کہ کسی ایک پاس ہے تو اسے میرے پاس ہیں تو تم نے مجھے چھپایا کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس لیے نہیں چھپایا میری ماں نے کہا تھا کہ اگر جان بھی چلی جائے تو چھوٹ مت بولنا وہ کینگ لیئر پڑتا ہے وہ چرچ بیل ٹالز پڑتا ہے اسے مستد جو ہم نے پڑا تھا ایک زمانے کے اندر چکی آ رہی ہے کان میں چکی کی گھر گھر کی صدا اور وہ سارے اس کو نہیں اس کی پوری کی پوری کتابوں کے اندر جو ایمیجز بنے ہوئے ہیں میری طرح کے پینٹ کوٹ بارے ہیں ہجاب باری کوئی عورت نہیں ہے اس کے اندر سکرٹ والی ہے اور سارا کچھ او لیول میں نے اس گاڑی بیچ کے گھر بیچ کے کر دیا پھر اے لیول کر دیا پھر وہ سکولرشپ ڈھونتا رہتا ہے جب سکولرشپ نہ ملے تو گھر سے وہ کرزہ لیتا ہے جب امید آدمی ہوتا ہے تو باپ اس کو اکسفورڈ بیٹھتا ہے کیمبرج بیٹھتا ہے جیسے وہ ہیترو ائرپورٹ پر ہوتا ہے جیسے وہ ڈالس ائرپورٹ پر ہوتا ہے جیسے وہ جوئن ایف کی پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایم بیک اینڈ میں ڈریم ورڈ میرے تو دماغ میں یہی پینٹ کیا گیا تھا اب اس کا نقصان کیا ہوا یہ ایک لاکھ کے بدلے پاکستان میں کم از کم دو کروڑ بچے نکال قسم کی انگلیش میڈن سکول میں جا رہے ہیں اس نکال قسم کی انگلیش میڈن سکول سے سی ایس ایس آر کرنے لے آ جاتے ہیں کیوں اس نے تو ڈاکٹر بنائے اس نے تو آگا خان سے جب ساٹھ ستر لاکھ روڈ خرچ کیا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں تو امریکہ میں جا کرنے جا کرنے گا یہاں کیا بہت پیدا ہے جس نے یہاں سے اس نے ڈگری لی یا کسی قسم کی اس کی انجیننگ کی ڈگری کی وہ وہاں جا کر اس کی اس کے ساتھ سارے کا سارا جسے کہتے ہیں انسینٹیو بھی فول بیٹ پر یہ اس کی وجہ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ 1865 تک یورپ کو اور امریکہ کو ایبلڈ بارڈی آدمی چاہیے تھے ایفریقہ میں جاتے تھے پکرتے تھے لوگوں کو کسی کو اغوا کرتے تھے کسی کو جیسے ہاتھی پکڑتے ہیں کھول لگا کے پکڑتے ہیں میں ان ڈینجنز میں گیا ہوں سومالی آ کے ایک سائیڈ پہ روہ تھی جس میں پنجرے میں مرد قید ہوتے تھے ایک سائیڈ پہ عورتیں قید ہوتی تھی ایک سائیڈ پہ بچے قید ہوتے تھے مردوں کو بلا کے فلاکنگ کرتے تھے کوڑے مارتے تھے باپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے عورتوں کو نکال کے درمیان میں سین میں ریپ کرتے تھے کچھ نہیں کر سکتا تھا بچے بل بلاتے تھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سالوں کنڈیشننگ کی جاتے تھے ان کی کہ تم اسی طرح غلام ہو اور جب وہ نوامید ہو جاتے تھے تو پھر ان کو لے کے وہ جہاز میں ڈالتے تھے اور اس جہاز کا جو پھوستے تھے ایسے کہ اس جہاز کی چھت تین فٹ سے زیادہ نہیں ہوتے جس کیبل میں ہوتے تھے اگر سو بندے جاتے تھے تو نوے جو سے مر جاتے تھے ان کو راستے میں پہن جاتے تھے اور دس میسیسی پی کے سائل پہ جا کے اترتے تھے پندرہ سو چھاسٹھ میں پہلا یہ جہاز پہنچا ہے وہاں پر جیسے آج کل ہیٹی کہتے ہیں ہیٹی جزائر میں اور پھر باقی جگہ پھر اس پہن ہے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تین بڑے ریولوشن آئے ہیں جس نے ہماری اور طرح کے ضرورت بنا دی پہلا ریولوشن یہ تھا کہ کالونیز ختم ہوگی ہیں وریکہ نے کہا خبردار نکلو تم بھی نکلو فرانس بھی نکلے انگلینڈ بھی نکلے اس کے بعد ڈچ بھی نکلے دا کیوں ہم اب اکنومیکلی قوموں کو کنٹرول کریں گے انہوں نے برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے طرف ایک چارٹر کریٹ کیا اور ایک آئی ایم ایف بنا ایک ورلڈ بینک بنا اور ایک بینک آف انٹرنیس سیٹمنٹ بنا پیپر کنسی آئی اب وہ نے کنٹرول کرنا چروع کیا سیکنڈ یہ تھا کہ سرز کول وار شروع ہوئی سرز جنگ رشیہ کا ماملہ اب اس کی ہوا ایک ان کو اس کے ڈر سے مزدور کو زیادہ پیسے دینے پڑ گیا فسیلٹیز دینے پڑ گیا آٹھ گھنٹے وقت آ گیا اب وہ غلام نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ ایک دم ان کو پتا تھا کہ ایک فیٹری کے نیچے اگر پانچ ہزار غلام ہوا تو تو ملکہ برطانیہ کا تختار اٹھ گے گا پکڑ کے تو ایک ان کو ایک ایسی صورتیار ملی جہاں ان کو تھوڑا سا انسینٹیو دے کے لوگوں کو لانے کی راستہ نکلا اور تیسری چیز جس نے یورپ کے پورے پورے سسٹم کو تبا کیا نائنٹین فیسٹی ون میں کنٹرسیپٹیوز آئے ہیں پہلے تو میل کنٹرسیپٹیوز تھے کیونکہ میل کنٹرسیپٹیوز میں ایک بہمی کانسنٹ شامل تھا یہ سیکریٹیو ہو گیا اس نے اخلاقیات خاندان تباہ کرنے کے ساتھ جو سب سے بڑی بات کی وہ یہ تھی کہ فیدن تھرٹی یئرز یورپ کے اٹھارا ملک ایسے ہو گئے کہ جن کو اپنی سروسز مینٹین کرنے کے لیے باہر سے بندے بلانے پڑ گئے ہر ملک جو ہے ٹو پوائنٹ ون کے ریشو پہ اگر اپنی ترقی نہ کرے اس کی آبادی تو وہ آگے نہیں چل سکتا ایک بوڑے کے اوپر پانچ نوجوان چاہیے اٹھارا ملک یورپ کے ایسے ہیں جو 1.6 1.2 1.3 1.4 پہ چل رہے ہیں اب انہوں نے کہا یہ خپت کیسے پوری کی جائے اب میرا ہی پیسہ میرے ہی بچے پہ لگتا ہے اور میں اس کو بھائیتا ہوں ویسا اور سر کس کو کرتا ہے اس کو یعنی اس کی پوری پڑھائی کے اوپر اگر دو کروڑ روپے بھی لگا ہے تو ایک یہاں کے کسی انڈسٹریس نے لگایا ہے اپنے بچے کے لیے یہاں کسی اور نہیں لگایا یہاں تک کہ وہ واپس ہی نہیں آتے وہاں پر رہ جاتے ہیں وہ جو ایک انخلاج یہ میری پاکستان کا علمیہ نہیں یہ انڈیا کا بھی علمیہ ہے انڈیا کے اندر بھی میڈوکرسٹی اسی لیے آئی ہے کہ ان کا سارا بندہ جو وہ جو کیا بات ہے انڈینز بھی ہے وہاں پر چیف اگزیکٹیف فلانا یہ اگزیکٹیف فلانا چیف اگزیکٹیف فلانا لگیا فلپین میں آئی ہے انڈونیشیا میں آئی ہے ملائشیا میں ان ساروں کے لوگوں کے اگرچہ کہ وہ واپس جا رہے ہیں لیکن ہوا کیا میں کیوں پنیاری طور پر اسٹارٹ والے سکول سے اس کا میں ایک چھوٹا سا کیچ بتاتا ہوں کہ یہاں آئے اس کی ایک وجہ ہے کہ میں اپنی لینگویج کے اندر پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ اگر میری تھوڑی سی بھی ہیبرٹ تھی تو میں دنیا جہان کی آل فول پڑھ لیتا تھا اب اس کا صرف ایک طریقہ تھا سی ایس ایس میں آنے کے لیے جو کہ ہم نے اٹوکہ انگریزی ہے کہ مجھے صرف ٹرانسلیشن آنی چاہیے تھی باقی علم میرے پاس موجود تھا وہ بیس جو تھا وہ انگلیش میڈیوم سکول کے بچے کا نہیں بنتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف تین گھنٹے کے لیے انگریزی کے ایمبیٹ میں ہوتا ہے باقی سارے تو گالیاں اردو میں دے رہا ہوتا ہے نائی کے پاس اردو کے پاس جا رہا ہوتا ہے دو بھی اردو میں جا رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اردو میں کھیل رہا ہوتا ہے لڑے گلی محلے میں اور اردو کی ساتھ تو وہ جو انگریز بچہ ہے وہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے زندگی گزارتے ہیں انگریزی بولتا ہے ساری ایڈیومیٹک اسپیشن اس کا ہوتا ہے وہ خود انگریزی کریٹ کر رہا ہوتا ہے لینگویج کریٹ کر رہا ہوتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ تین گھنٹے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے دوسری میں آکسفورڈ میں اسی کے موضوع پر ان کی یونین کے اندر بلائیوہ تھا کافی سارے لوگ تھے انڈین بھی تھے انہوں نے اسی موضوع پر کی کہ ہمارا سسٹم آپ نے صرف اس لیے تباہ کیا ہے کہ وہ آپ کو موڈرن ڈے سلیوز چاہیئے اس طرح کے اپنے لیے تو ایک بچہ اٹھ کھڑا ہوا وہ آکسفورڈ کے اندر پیچر لگ چکا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہتے ہیں میں میٹرک میں او لیول میں ایلیکٹرو مگنیٹک بیل کا پرنسپل پڑھ رہا تھا اور جب پرتے پرتے میں دیکھا دو تین صفے تھے سمجھ نہیں آرہی تھی یہ کیا چیز اچانک ہمارے گھر میں ایک مستری آ گیا میں نے کہا چاچا یہ بیل کیسے چلتی ہے اس نے بیل کھولی اٹھا رہا کہتا ہے پتری اے سرکٹ انڈ اے سرکٹ انڈ within half a minute کمیونکیشن ہوئی ہے تو بیریئر لنگ کتنا بھی ہو وہ آپ کا آپ کی میں نے کیا کیا میرے دوستوں نے کیا آپ سیرت اسکر جوڑا اور جاوید اکبار رانہ اور میں ہم کتابوں کی پڑھائی کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے یا وہ کتاب تم نے پڑھ لی مجھے دیدہ اسی لیے جس سکت میں سی ایس ایس کرنے نکلا ہوں مجھے صرف انگریزی ٹھیک کرنی تھی اپنی بس مجھے کسی چور مجھے صرف ٹرانسلیٹ کرنا تھا مجھے اپنے اندر صرف ایک گوگل فٹ کرنا تھا کہ میں ٹرانسلیٹ کیسے کر سکتا ہوں وہ گوگل فٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو انگریزی کے اندر تھوڑی سی مہارت آیا کیونکہ مجھے استاد تھے ہمیں ملک صاحب ہمارے میں نے جب لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو کبھی بھی بائی لنگویل مت ہونا اس لیے کہ اپنا ایکسپریشن ایک لینگویج میں فٹ کر لو دنیا پوری میں دو ہزار روپے پہ ٹرانسلیٹر مل جاتا ہے یہ پائلو کیولو اسے لے کے دوسرے سے انگریز نہیں ہیں نوبر لاریٹس کی چور پوری کے پوری لسٹ آپ اٹھا لینا تو ان میں سے ون پرسنٹ بھی ایسے نہیں ہے جن کی مذہر ٹنگ انگریزی تھی نہ سائنس دانوں میں انگریز تھے نہ ان کے اندر کچھ رائٹرز میں انگریز تھے یہ بڑے بڑے لوگ آپ خود سوچیں کہ پوری دنیا میں آج سے دو سو سال پہلے انگریز was not a language نہ اس کے اندر لیٹریچر تھا فوائے شیکسپیر کے ڈرامے اور چار پانچ رومانٹک پویڈ فلسفہ کہاں سے آتا تھا فرانس سے افثانہ نگار کہاں سے آتا تھا فرانس سے جرمنی سے لیکن ان کے اندر ایک کریز بن گیا تھا کہ ہم نے سارے کا سارا چیز ترانسلیٹ کرنی ہے اسی لیے انہوں نے رات کو وہ تو فیبین سوسائٹی کے لوگ تھے کتاب رات کو چپتی تھی فرانس میں بجرے آتے تھے لے کے روز بار انگلستان کاؤس کرتے تھے ترانسلیٹ ہوتی تھی پبلک میں آ جاتی تھی اسی لیے آج آپ کو موبسہ فرانس فرانس میں ملے انگریزی میں ملتا ہے آپ کو گویٹے میں جرمنی میں ملے انگریزی میں ملتا ہے آپ کو شخوف ریشن میں ملے انگریزی میں ملتا ہے یہاں تاکہ انڈین کتابیں جو ہیں وہ آپ کو سنسکرت اور ہندی میں نہیں ملتی انگریزی میں ملتی میں انڈیا کیا میں نے جو مختلف قسم کی ویدے ہیں اور کامہ سترہ وغیرہ تو ریچرڈ برٹن کے ٹرانسلیشنز وہاں مل رہے تھے یعنی ان کا اپنا لوکل نہیں مل رہا تھا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ایک بات یاد رکھیں علم کا جو body of knowledge ہے یہ آپ اپنی اس زبان میں جہاں آپ comfortable ہیں عموماً آپ نے دیکھا گا کہ آپ اردو کی کتاب پڑھتے ہوئے دس سفر پڑھ جاتے ہیں انگریزی کتاب ایک سفر پڑھ جاتے ہیں سر میں درد ہونے لگتا ہے اور انگریزی کی کتاب بھی ہمارے میں میرے بچے بھی پڑھتے رہے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے اسی لئے وہ اس ملک میں نہیں ہیں اور چلے گئے جس کا مجھے بہت بڑا دکھ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی سارے کا سارا علم جو تھا وہ فکشن پر ہو جاتا تھا یہ ناول پڑھ لو وہ ناول پڑھ لو فران پڑھ لو فران پڑھ لو سیریس سٹیڈی جو ہے وہ واقعی آپ اپنے 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 اس میں کرتے ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فلسفے کے آدمی نہ ہو تو آپ سٹوری میں ہم نے سٹوری اور فلسفی اب مجھے نشات فلسفہ مل گئی تھی میں نے پڑھ لی اب میں نشات فلسفہ انگریزی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کسی جگہ مجھے کھڑا کر دو کیونکہ مجھے سید عابد لیابد نے جو پلیر در فلسفی اور ٹرانسلیٹ کر کے دے دی آپ خود سوچیں کہ ایک بہت بڑا ہم نے ایکسپیرمنٹ کہا تھا تیس سال پہلے بزنگ میں آپ جائیں تو وہاں ایک اب بک سٹریٹ بن چکی ہوئی ہے جس میں بہت سارے کتابیں دکان نگارچات ہے بک ہوں میں فلا ہمارے دوست سے نگارچات آپ نے کہا کہ یار ٹرانسلیشن شروع کرو تو لوگ مانگتے ہیں اس کی وجہ پتہ کیا ہے مظلہ خالد صاحب لندن گئے ہیں ایک کتاب لے آئے کوئی بھی نوم چومسکے کی لے آئے اب وہ اسے دکھاتے پھرتے ہیں کہ میں نے وہاں سے کتاب لے یار میں تم نے پڑھی ہمیں انفیریارٹی کامپلس کا شکار ہوتے ہیں کچھ تین چار پروفیسر یہ وہ مثلا شہب آشمی صاحب کہیں گئے ہیں کتاب لے ہیں فیض صاحب نے بھیج دی ہمیں دکھاتے پھرتے ہیں ہم کیسے یہ کتاب کیسے ہے کیونکہ انگلیش کی کتابیں پانچ آتی تھیں سلوشنز میں پانچ آتی تھیں بک میسٹر بکس میں پانچ آتی تھیں کارچی میں سلوشنز سے پچاس زیادہ کتاب نہیں آتی تھیں بلتی نہیں تھی تو ہم نے کہا ایسا کرو کہ جو کتابیں ہیں جن کی بجا سے سارے انٹیلیکٹیویل بڑے بابے بنے ہوئے ہیں یہ کتابیں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کرو تو کارن آمسٹرانگ ہر بندہ کارن آمسٹرانگ حالہ کرتا ہے بیٹل فر دا گوڈ ہسٹری اف دا گوڈ اس کے بعد باقی سارے تو اس نے پہلی کتاب جو تھی بیٹل فر دا گوڈ جیسے خدا کے لئے جنگ ٹرانسلیٹ کی آپ سوچیں کہ وہ کتاب کے اس وقت تک 38 ایڈیشن بکھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے کم از کم پچا پانچ سے سات لاکھ لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہے کم از کم اور ریپیٹ میں تو اور بہت کچھ پھر اس کے بعد اس نے کون کون سا بندہ ٹرانسلیٹ نے پاول فرنڈلے سے لے کے نام چومسکی سے لے کے کس کس کو اور لوگوں نے وہ خرید دی تو پبلشر تو جیسے کہتے ہیں وہ تو گھاٹے کا سازہ نہیں کرتا تو بکتی ہیں لوگ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ اس سیول سرویس کا میار اس لئے خراب ہوا ہے کہ وہ ایک لاکھ تو لے گیا یورپ ہمارے پاس وہ جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے نہ وہ لیول کرنے والے کابل تھے وہ تھے لٹل اینجلز نسری کے پڑھے ہوئے ٹھیک ہے فلانا اینجلز کے پڑھے ہوئے فلانے سکول کے پڑھے ہوئے جنہوں نے کبھی بیچارہ نہیں وہ لیول تو کرنا نہیں لیکن کبھا چلا ہنس کی چال باپنی چال بھی بھول گیا وہ انگریزی ضرور پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سٹینڈر آف ٹیچرز ختم ہو گیا کوئی کوئی آپ اٹھا لیں آپ سکول جتنے پر پیوٹ کھلیں اس کے اپنا میں کنٹرول تو ختم ہو گیا اس کے اندر جتنی بھی میٹرک اچھا تم نے کہا لی ہے جیسے ہمارے کنٹرولمنٹس کے سکولوں میں ہوتا تھا میجر صاحب دی بیوی کیپٹن صاحب دی بیوی کنل صاحب دی بیوی ایڈمیسٹرز یہ ساری کی ساری جیسی وہ آکھ ہیں نا وہ ایڈمیسٹرز ساتھ اپنے بچے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے وہ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے بس اتنا اتنا ہی آتا تھا جو ان کو آئے جبکہ ایڈوکیشن سسٹم جو تھا وہ گورے نے سمجھ بوجھ کے بنایا تھا کہ چھٹی سے پہلے وہ انگریزی دیتا ہی نہیں تھا کسی کو ہم نے چھٹی میں انگریزی شروع کی ہے کیونکہ پہلا بیس جو تھا وہ کہتا آپ خود بناو ادھر ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بچے کو ٹرنکل ٹرنکل اس کو پوچھا اس مطلب کے اس کو نہیں پتا ہوتا ہوئی ونڈر ویڈ نہ اس کو سٹار کا پتا ہوتا ہے نہ اس کو ٹرنکلنگ کا پتا ہوتا ہے کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا ہے یہ ہے علمیہ جس سے ہمارا یہ خالد صاحب نے جو ڈیٹا پیش کی ہے اس کے لئے سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں میں تو جہاں بھی جاتا ہوں میں بنائے طور پر جو میرے سی ایس ایس کی تیاری کرنے ہوئے کہتا ہے میں کہتا ہوں جو تمہاری زبان میں تم ایزی لی پڑھنا چاہتے ہو اس میں پڑھو اور اتنا پڑھو کہ تم ایسے لگے کہ تم اس کی علم کے جیسے کہتے ہیں حافظ ہو چکے ہو تم سے کوئی سوال پوچھے اس کو صرف تمہیں چٹکی پہ جا کے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور ٹرانسلیشن کرنے کے لئے آپ کو سیمپل سی بات ہے میند تھوڑی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس ملک کے اندر مسئلہ سارا یہ ہے کہ سیول سرویس کے اندر ہم نے انگلیش میڈیو گھر دیا ہے جو ہمیں کبھی بھی پوری سیول سرویس کے اندر کبھی بھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی اسسسٹن کمیشنر سے لے کے وزیراعظم تک ساری میٹنگیں جو ہیں وہ اردو میں ہوتی ہیں لیکن پاکستان واحد بزقسمت ملکہ جس کے منٹس انگریزی میں جاری ہوتے ہیں دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ میٹنگ ایک میں ہو زبان میں اور منٹس دوسرے میں زبان میں جاری ہیں سوائے ای ای ڈی کی چار میٹنگ ہو گیا یا کبھی کبھی کوئی کنسلٹنٹ آجائے وہاں انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے ڈپٹی کمیشنر ہو اسسسٹن کمیشنر ہو انکم ٹیکس والا ہو کسٹم والا ہو اس سے جو بھی سائل آئے گا اردو میں بات کرے گا فیصلہ انگریزی میں لکھے دے گا ڈسین انگریزی میں لکھے پوری پاکستان کی عدلیہ کے نظام کے اندر ہر بحث اتزاز آسن ہو جاؤ آپ از منٹو ہو جاؤ اردو میں بیعث کر رہے ہوتے ہیں فیصلہ انگریزی میں تو اس وقت حیران ہوا جب پہلے دفعہ میں سیشن جج کے پاس پریننگ میں گیا تو اردو میں وہ ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی تھی اور سیشن جج انگریزی میں ترجمہ کر کے اس کو ٹائپ کروا رہا تھا ایویڈنس تو اسی زبان میں ہوتی ہے ایویڈنس کا تو کوئی مطلب میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ فرزمپل بڑے آرام سے ہم آئی لیویو کہہ دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو کہنا پڑھ دیے کہ میں تم سے اشک کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو آپ کے ماتب پسی نہ آجائے وجہ اس کے ساتھ ہمارا کلچر وابستہ ہے ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں آپ کسی کو کسی لڑکی سے کہو اس آئی لیویو میں نے تردنا عشقے اس دست تو ستسواز کا مو جو ہے زبان لوکلت کا چکار ہوگے تو ایویڈنس تو نہیں یہ ہے ہمارا علمیہ اس علمیہ نے گزشتہ بیس سال میں جو کچھ اس ملک کے اندر وہ کیا ہے تو میں نے تو اپنے دوستوں کو اپنے لوگوں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بات سنو کوئی ضرورت نہیں ہے گائیڈ لے کے وہ پڑھنے کی کہ جناب انگریزی کی کیلی پڑھ لو وہ اس سے پڑھ لو سب کچھ پڑھ لو نہ اپنا علم پورے کا پورا اس میں رکھو یہ مجبوری ہے یہ راستہ ہی ہے اور میں نے جس جس کو بھی یہ راستہ دکھایا ہے وہ بڑی آسانی سے ورنہ ہوتا یہ تھا سر میں درد ہو رہی ہے گولیاں کھاتا ہوں تب جا کے کتاب پڑھی جاتی ہے کون جا کے پڑے کون جا کے فلپ اٹھی لے اس کی انگریزی پڑے پھر انگریزی کی ایک ایک چیزیں ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے وہ کیبلری امپروو کرنے کے لئے بڑے راستے ہیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا وہ کسی طریقے سے گریزی کی کیبلری بھی امپروو کر سکتے ہیں باقی چیزیں بھی امپروو کر سکتے ہیں بلکہ وہ بڑی اچھی بات ہمارے رضا لی آب دی جو تھے تو وہ ان کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہیو اس کا تھا برٹ جو ڈی جی ایس ہے اس نے کہا بی بی سی ریڈیو تو آپ اس میں لف کرنا شروع کرتے ہیں صرف ایک ایک محنت کرنی پڑے گی باقی جس میں کمفوریبل کرتے ہو اسلامی آدھا فرگزمپل آپ جب تک اس کے اوریجنل سورسز کو نہیں پڑیں گے آپ کو کمپیٹنس نہیں آ سکتے آپ کو پاکستان افیرز کے اوپر انگریزی میں کچھ ڈھانکی بک ملے گی ہی نہیں جو مواز ہے اس کے اندر آپ کو کرنڈ افیرز کے اندر بھی آپ کو دس ہزار کولم موجود ہیں وہ آپ کو ایجیکٹیو دے دیں گے لیکن انگریزی کا جو آپ کو کولم ملے گا اس کی ایک سپیشل بینٹ آف مائنڈ ہے آپ کو صحیح وہی چیز ملے گی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت علمی کا شکار ہیں اس وقت آپ کی نسل بہت اس کا شکار ہے اور ہمیشہ وہ یہی کرتے ہیں جو ہمارے ساری اکیڈمی والے کو ان کو کہتے ہیں گفتو انگریزی میں کرو وہ سارے باتیں بھی آپس بھی انگریزی میں بلواتے ہیں جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں نہیں میری بہت جو انگریزی میں اس کو بولتے ہیں میں نے کہا تم کو خراب کر رہی ہے اب وہ ڈبلی چلے کے کہتے ہیں یہ کام آگیا کام بلکل نہیں آیا اس کی بنیادی وجہ جائے اس کے سارے تلحاظ میں کسی اور زبان کے میں اس کا کہتے ہیں قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی اس کو وہ علم کو مکمل طور پر اپنے اس میں حاصل کریں go for the translation کسی بھی جگہ پہ پاکستان میں virtually انگریزی ویڈیو سکوکل رہی ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہ میں ہمارے ہوتے ہیں سلیری صاحب میں سے سلیری انگریزی پڑھاتے تھے کہتے ہیں جب مجھے مشکل پیش آتی ہے نا ورڈز ورڈ کی دورتی ورڈز ورڈز کا تو میں ان کو پھر پنجابی میں سمجھ جاتے ہوں دورتی کا چکر کیا ہے تو پھر جب ہم شخص پیر کے ڈرامے مردو میں پر سمجھا رہے ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ سٹمک ہے اس سٹمک کے اندر گھڑ گھڑ کیا سے ہوتی ہے گھڑ گھڑ کا انگریزی کا تجمہ ہی کوئی نہیں ہے بیسیکلی لینگوج ہے صرف ہم لکھنے کے لئے کہتے ہیں کہ تو ہم انگریزی لکھ دو بارال انشاءاللہ آپ سے ضرور گفتگو ہوتی رہے گی میں تو ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں میں ومیشہ نون کنفارمس قسم کا آدمی رہا ہوں سیول سروس پر کے اندر بھی اکثر مجھ سے یہی لوگ سوال کرتے ہیں کالم لکھنا ہے میں نے کہا بھائی میرا میری فوجی فالو مجھ کیا کریں میں اور طرح کا آدمی تھا اپنے نوکری روکری کیا کریں اور نوکری میں بڑا کام ہے میں ایک بات بتا ہوں جب تک میڈل کلاس کا آدمی سیول سروس میں نہیں آتا یہ ملک نہیں بدل سکتا اور جب تک میڈل کلاس کا آدمی سیول سروس میں آ کے اپنا ماضی نہیں بھولتا یہ ملک ٹھیک رہے گا ایچیسونین بننے کی گیلین بننے کی اپنا لندن سکول آف اکنامس بننے کی ایم آئی ٹی کا گریجویٹ بننے کی ان کی طرف بھیو کرنے کی کوشش جب تک ہم کرتے رہیں گے ہم چینج نہیں لاسکتے ڈیڈیکیشن کے لئے آئیں بڑی دعائیں ہیں سروس کے اندر بڑی دعائیں ہیں 99 فیصد لوگ جو ہیں وہ جائز کام لے کے آتے ہیں ہم ان کو ناجائز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ایک ناجائز کام جو ہمارے پیسے جیب بھرتا ہے ہم اس کو جائز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ ان 99 لوگوں کے کام آسکتے ہیں واخر داوانہ اندر لائے ڈیڈیکیشن کے لئے موسیقی